موسیقی مصر اور اومان نے عرب اومالک اور ان کے عوام کے مفاد میں علاقائی بہرانوں کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ پہل خائرہ میں مصری صدر عبدالفتہ السیسی اور اومان کے سلطان حاشم بن تاریخ السید کے درمیان باتچیت کے دوران سامنے آئی ہے جوڑے نے سلطان حاشم کے دورے مصر کے خوشی میں اپنے اپنے ممالک کی آلہ ترین سجاوٹ کا تبدلہ کھیا مصر کے وزیر تجارت و سنت احمد سمیر نے تصدیق کی کہ مصر اور اومان کے درمیان تجارتی تبدلے کا حجم گوشتہ سال 66 فیصد بڑھ کر دوزار اکیس میں 651 ملین ڈالر سے بڑھ کر ایک بلین ڈالر ہو چکا ہے سمیر نے کہا کہ اومان میں مصری سرمایہ کاری 860 ملین ڈالر ہے جس میں سیاحت سرمایہ کاری اور انفرسٹیکچر کے شعبوں میں 142 ایوامی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جاری ہے سعودی خلابازوں ریانہ برناوی اور علی القرنی کی طرف سے پہلا ویڈیو پیغام موصول ہوا ہے سبق ایبشائٹ کے مطابق خلابازوں نے یہ پیغام انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے بھیجا ہے خلابازوں نے خادم حرمد شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا ریانہ برناوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ تاریخی لمحہ بہت بڑا عزاز ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری قیادت نے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے تمام موقع فراہم کر دیئے ہیں ہم اس وقت ترقی کی رام پر گامزن ہیں اور اسی وقت ترقی کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ ہم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں فرمان اروان شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی جانب سے آج پیر کو ایک مکتوب موصل ہوا سرکاری قبرسان ادارے اس پیے کے مطابق مکتوب کا تعلق مختلف شعبوں میں سعودی عرب اور بہرین کے مستقیم دو طرفہ تعلقات دونوں ملکوں کے عوام کے برادرانہ رشتوں اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط تر بنانے کے طریقوں سے ہے مملکت میں متعین بہرینی صفیر شیخ علی بن عبد الرحمن آل خلیفہ نے سعودی وزیر خارجہ شہدادہ فیصل بن فرہان سے دفتر خارجہ ریاض میں ملاقات کر کے شاہ بہرین کا مکتوب حوالے کیا اس موقع پر دونوں برادر ملکوں کے بہامی تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کے علاوہ بہامی دلچسپی کے مسائل پر نقطہ ہائی نظر کا تبادلہ بھی کیا گیا وزارت حج و عمرے نے حج سیزن 14-44 کا لوگو جاری کر دیا ہے سبق ایف سیٹ کے مطابق حج کے لوگو میں ازن بلناس یعنی لوگو میں منادی کرا دیں لکھا ہے وزرے کے خوران مجید کا یہ الفاظ سورہ حج کی آیت 27 میں وارد ہوئے ہیں جس میں کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے لوگو میں منادی کرنے کا حکم جاری کیا تھا وزارت حج و عمرے نے حج کا لوگو اس وقت جاری کیا ہے جب آزمین حج کے اولین خافلوں کی آمد شروع ہو گئی ہے ہیل موڈی، ونکم موڈی، نمست موڈی اور بھارت ماتا کی جائے کے نعروں کے درمیان ہندوستانی برادری نے وزرعظم نیاندر موڈی کا آج پیر کو آسٹریلیا میں استقبال کیا آسٹریلیای قیادت کے ساتھ دو روزہ تعمیراتی مسروفیات کے لیے آج ہندوستان کے وزرعظم نیاندر موڈی سیڈنی پہنچے ہیں اس موقع پر ہندوستانی سے تعلق رکھنے والے کاروباری برادری اور تاریکین وطن نے موڈی کا استقبال کیا موڈی جی ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں ہندوستانی کمیونٹی کے ایک رکن نے کہا جیسا کہ وزرعظم نے کمیونٹی کے ممبران کا استقبال کیا اور مسافیہ کیا جو دوزہ چودہ میں آخری بار ملک کا دورہ کرنے کے بعد سے ان کی آمد کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے ایندر موڈی نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں آسٹریلیا میں مقیم ہندوستانی کمیونٹی سے ملنے کے لیے بہت انتظار میں تھا موڈی جو آسٹریلیای حکومت کے مہمان کے طور پر 22 سے 24 میں تک آسٹریلیا کا دورہ کر رہے ہیں ہوای ایڈے پر وزرعظم آئنٹھونی البانی نے ان کا استقبال کیا یوکی میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ برمنگم میں مسلمان کارکنوں نے بولیوڈ کی متنازع فلم دے کرالا اسٹوری کی نمائش پر روک لگا دی کرالا اسٹوری جس نے ہندوستان میں مذہبی ہمہانگی کو تباہ کرنے کے دعوان کے درمیان ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے ڈیلی میل کے قبر کے مطابق ایک کشمیری کارکن شاکیل افسر کی قیادت میں مزاہرین کے ایک گروپ نے برمنگم کے ایک سینی وارڈ ٹھیٹر میں دی کرالا اسٹوری کی نمائش میں خلال ڈال دیا بریٹش مسلم نیوز ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے دس منٹ کے کلپ میں پائنتیس سال افسر کو مزاہرین کے ایک گروپ کے ساتھ سینیما میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور فلم کو روک دیا گیا کلپ میں افسر کم از کم دو دیگر افراد کے ساتھ فلم کی اسلاموفوبک نویت کے بارے میں سینیما مینجر سے بات کرتے ہوئے تفصیلات پیش کیے استنبول ہوای اڈے پر ہفتہ ترک پکوان کی تقریبات کا آغاز کیا گیا ہے اخوانمتدہ کے تعلیمی سائنسی اور ثقافتی ادارے کے تقلیقی شہروں کے نیٹورک کے زیر اعتمام اس سال دوسری بار منقض ہوئی تقریبات کے لیے پکوان کے لحاظ سے شورتی آفتہ شہروں میں سے ایک خطائے کے کھانوں کو بنیاد بنا دیا گیا اس طرح اس کا مقصد ہزاروں سالوں سے انگینت تہذیبوں کی میدبانی کرنے والے قدیم شہر خطائے کے پکوانوں کو مطارف کرانا ہے روسی صدارتی محل کیرمیلن کے ترجمان پیسکوف نے کہا کہ صدر ترکی رجب تیبردگان اور روسی صدر پوٹین سنجیدہ سیاستدان ہیں اور دونوں کے وعدے پکے ہوتے ہیں پیسکوف نے ادارہ حکومت موسکو میں ترکیہ اور روس کے درمیان تعلقات کے بارے میں جائزہ پیش کیا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اردگان اور پوٹین پاپولزم میں نہیں علش تھے پیسکوف نے کہا پوٹین اور اردگان بہت سندیدہ سیاستی شخصیات ہیں جن کو سیاست کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں ترکیہ کے زیلہ شرنہ کے علاقے کبار میں روزانہ ایک ہزار بیرل پیٹرول کی پیداوار کے لیے ایک اور خدم اٹھایا گیا ہے اطلاع کے مطابق شہید آئی بیو کے پائشن کوئنہ نمبر دو میں خدائی شروع ہونے سے علاقے میں ایک ہزار بیرل روزانہ پیٹرول کے حدف تک رسائی مزید خریب ہو گئی ہے توقع ہے کہ کوئنہ میں خدائی کا کام جولائی کے آخر تک مکمل ہو جائے گا پائیستان کے شہر لاہور کا علاقہ زماپار کا صرف اسی وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا گھر ہے ویسے تو ان کا گھر پچھلے پچاس سال سے یہی ہے لیکن جو شہرت پچھلے سات مہینوں میں اس علاقے کو ملی اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے گوشتہ سال نومبر کے مہینے میں جب لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد کے قریب عمران خان فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے تو اس کے بعد شوکت خانم اسپطال سے علاج کے بعد زماپارک منتقل ہو گئے اس سے پہلے گوشتہ کئی سالوں سے وہ اسلام آباد بنی گالا میں اپنی رہائشگاہ پر سکونت اختیار کر چکے تھے زماپارک میں ان کی رہائش کے اختیار کرنے کے فیصلے نے اس علاقے کو ایک سیاسی ملے کی شکل دے دی ہے